ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرڈز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز جان لیوہ وارث نے مزید شدت اختیار کر لی گزشتہ چاویس گھنٹوں کے دوران محلق وبا پچانوے زندگیاں کھا گئی جبکہ ایک ہی روز میں تین ہزار تین سو اکیس مریضوں کا اصافہ ہو گیا افغانستان کی لمحہ با لمحہ بدلتی صورتحال پر امریکہ نے پاکستان سے مدد مانگ لی امریکی وزیر خارجہ کا رابطہ شاہ محمد قریشی کہتے ہیں پاکستان پر امن افغانستان کے لیے عالمی شراکتداروں سے رابطے میں رہے گا تمام حالات کی تیاری ہے کھل کر نہیں بتا سکتا شیخ رشید احمد کہتے ہیں کال ادم تی ٹی پی اور دائش سے مطالق طالبان سے رابطے میں ہیں طالبان کو تسلیم کرنے کا فیصلہ دوست ممالک کی مشاورت سے کریں گے فوال چودری کہتے ہیں افغانستان میں موجود گروہوں سے رابطے میں ہیں گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے پچانوے افراد جام بہاک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد چوبیس ہزار پانچ سو تہتر ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تدزید شدہ کیسز کی تعداد گیارہ لاکھ پانچ ہزار تین سو ہو گئی مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار دو سو اکیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ تیہتر ہزار سات سو اٹھارہ سن میں چار لاکھ تیرہ ہزار تین سو اناسی خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ تیرہ پن ہزار ایک سو چونتیس بلوچستان میں اکتیس ہزار چھ سو بتیس گلگت بلتستان میں نو ہزار چار سو بیالیس اسلام آباد میں چارانوے ہزار چار سو دو جبکہ آزاد کشمیر میں انتیس ہزار پانس سو تیرانوے کیسز ریپورٹ ہوئے مدبر میں اب تک ایک کروڑ انتر لاکھ پچاس ہزار ایک سو چھانوے افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اٹھالیس ہزار ایک سو اکیاسی نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک نو لاکھ تیرانوے ہزار تین سو چار مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں جبکہ چار ہزار آٹھ سو چھانوے مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں پچانوے افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد چوبیس ہزار پانس سو تیہتر ہو گئی پنجاب میں گیارہ ہزار چار سو بارہ سن میں چھ ہزار چار سو پچھتر خیبر پختونخواہ میں چار ہزار چھ سو انناسی اسلام آباد میں آٹھ سو تیراسی بلوچستان میں تین سو پینتیس گلگت بلتستان میں ایک سو چھہ سٹ اور آزاد کشمیر میں چھ سو انتر مریض چاند سے ہاتھ دو بیٹھے وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان سے زیادہ آغانستان میں آمن کا خواہش مند کوئی ملک نہیں وزیر آزم عمران خان سے آغانستان سے آئے سیاسی وقت نے ملاقات کی جس میں آغانستان کی موجودہ صورتحال پر باتچیت کی گئی انہوں نے آغان عوام کے ساتھ بھر پوری اگجہتی اور حمایت کا اظہار بھی کیا اس موقع پر وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ پاکستان سے زیادہ آغانستان میں آمن کا خواہش مند کوئی ملک نہیں اور موجودہ صورتحال میں آغان رہنماؤں پر بھاری ذمہ داری آئیت ہوتی ہے آغان وفد کے عراقین نے وزیر آزم کا ان کا استقبال کرنے پر شکریہ دا کیا اور آمن کی کوششوں میں پاکستان کے تعبون کو سراہا آغان وفد نے آغانستان اور پاکستان کے درمیان برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا آدھا بھی کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکی ہم منصب کو افغان صورتحال میں نمائی تبدیلی اور تشدد سے اشتناب کے بارے میں پاکستان کے نکتے نظر سے آگاہ کیا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق شاہ محمود اور ان کے امریکی ہم منصب کے درمیان آغانستان میں تیزی سے بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر شاہ محمود قریشی نے امریکی ہم منصب کو آغان صورتحال میں نمائی تبدیلی اور تشدد سے اشتناب کے بارے میں پاکستان کے نکتے نظر سے آگاہ کیا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ سے گفتگو میں شاہ محمود قریشی نے آگے بڑھنے کے بہترین راستے کے طور پر آغان تنازع کے جامع سیاسی تصفیع کی اہمیت پر زور دیا وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان میں پر امن آغانستان کے لئے امریکہ اور دیگر عالمی شراکتداروں سے رابطے میں رہے گا آغانستان کے ساتھ امریکی اقتصادی روابط کا جاری رہنا بھی ضروری ہے پر آہم کرنے کی پاکستان کی کوششوں سے بھی آگاہ کیا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ کوشش ہے کہ کالا دم ٹی ٹی پی کو ہمارے خلاف افغان سرزمین استعمال نہ کرنے دیں جلد پریس کانفرنس میں بورڈر ویزے سے مطالق صورتحال سے قوم کو آگاہ کروں گا اس حوالے سے مزید چاندتے ہیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا آغانستان کی صورتحال کے حوالے سے کہنا ہے کہ ہماری ہر قسم کی حالات کی تیاری ہے اس سے مطالق زیادہ کھل کر بات نہیں کر سکتا ذرائب لا غیامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا مزید کہنا تھا کہ چمن اور تورخم بارڈر پر امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے ابھی سرحد پر مہادرین سے مطالق کوئی صورتحال نہیں ہماری طرف وہ لوگ آتے تھے جن کو شمالی اتحات اور دیگر قوتوں سے تکلیف تھی شیخ رشید کا کہنا ہے کہ وزارت داخلہ میں چوبیس گھنٹے ویزے جاری ہو رہے ہیں کل ادم ٹی ٹی پی اور دائش کے لوگ نورستان کی پہاڑیوں اور نگار کے علاقے میں ہیں طالبان سے واضح طور پر کہا ہے کہ نہ ہم کوئی مداخلت کریں گے نہ اغوانستان سے مداخلت ہوگی اغوان بارڈر پر اٹھانوے فیصد فینسنگ ہوئی ہے سیکیورٹی فورسز موجود ہیں اب تک کی تمام صورتحال ایک منان بخش ہے انہوں نے بتایا کہ کل بھی ترخم بارڈر سے کچھ پاکستانی وطن واپس آئے ہیں کوشش ہے کہ کل ادم ٹی ٹی پی کو ہمارے خلاف اغوان سرزمین استعمال نہ کرنے دیں جل ہی پریس کانفرنس میں بارڈر ویزے سے مطالق صورتحال سے قوم کو آگاہ کروں گا وفاقی وزارطلات وواد چودری نے کہا ہے کہ وزیر آزم نے کابینہ کو افغانستان کے معاملے پر اعتماد میں لیا ہے اشرف غنی کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ افغانستان پر اکیلے حکومت نہیں کر سکیں گے تہم افغانستان میں ہونے والی تبدیلی میں خون نہ بہنے پر خوشی ہے اس حوالے سے مزید چاندتے ہیں وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری کا کہنا ہے کہ طالبان کو تسلیم کرنے کا فیصلہ دوست ممالک کی مشابرت سے کرنا چاہتے ہیں وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے کابینہ کو افغانستان کے معاملے پر اعتماد میں لیا ہے جبکہ گزشتہ روز امریکی وزیر خارجہ نے افغان معاملے پر پاکستانی ہم منصب سے بھی بات کی افغانستان کی صورتحال پر وزیر اعظم نے کابینہ کو اعتماد میں لیا اور کل ہونے والے جو نیشنل سیکیورٹی کانسل کے فیصلے تھے ان سے بھی کابینہ کو اگاہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ اشرا غانی کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ افغانستان پر اکیلے حکومت نہیں کر سکیں گے تاہم افغانستان میں ہونے والی تبدیلی میں خون نہ بہنے پر خوشی ہے اس کے علاوہ افغانستان میں موجود گروہوں سے رابطے میں ہیں تاہم طالبان کو تسلیم کرنے کا فیصلہ دوست ممالک کی مشاورت سے کرنا چاہتے ہیں ہم طالبان کو طالبان کی جو حکومت اب افغانستان میں ہے کیا پاکستان اس کو تسلیم کرنے جا رہا ہے تو دیکھیں ہمارا موقف پہلے بھی بڑا واضح تھا اور اب بھی بڑا واضح ہے ہم اس معاملے کے اوپر ایک تنہائی میں فیصلہ نہیں لینا چاہتے ہم اس میں جو علاقائی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ اور جو عالمی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم جو ہے وہ فیصلے اپنے کریں گے پاکستان میں مختلف نسان پڑھانے سے قوم تقسیم ہو رہی تھی پہلی بار مدرسوں میں موڈرل نسا پڑھایا جائے گا جس کی خوشی ہے آٹھویں نوی اور دسویں میں سیرت النوی پڑھائیں گے اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ پہلی بار ہمارے جو مدرسے ہیں ان میں بھی جو موڈرن سلیبس ہے وہ پڑھایا جائے گا اور اسی طریقے سے جو سکولوں میں ہماری جو تعلیم ہے جیسے ناظرہ قرآن ہے وہ پہلے ہم گھروں میں پڑھتے تھے وہ اب سکول میں بھی پڑھایا جا رہے ہیں مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانا اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت کردی کو چھپانا اممہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوینا فولز پاراڈائز بوش رہاں سارا آدھانا کا دی کاؤک پارو کی نردی زلفکار توبہ شکیل ٹیک ٹی بی پاکستان